مانٹو کی گنتی ایسے صحیح تکاروں میں ہوتی ہے جن کی کلم نے اپنے وقت سے آگے کی ایسی رچنائیں لکھ ڈالی جن کی گہرائی کو سمجھنے کی دنیا آج بھی کوشش کر رہی ہے تماشا، گھاٹے کا سودا، حلال اور جھٹکا، خبردار آدھی مانٹو کی پرمک رچنائیں ہیں انیس اٹھارہ میں آج ایک دن بھارت کی پرسید شاستری نرطیانگنا مرنالی سارا بھائی کا جن ہوا تھا شاستری نرط میں اہم یکدان کے لیے مرنالی کو پدم بوشن، پدم شریع اور کالی داست سمبان سے نماز آگیا تھا انیس سو چھپن میں آج ایک دن گولڈ کوسٹ گھانا کو برٹن کے شاسن سے مکت کرنے کی گھوشنہ کی گئی تھی برٹن کی سرکار نے گھانا کی آزادی کے لیے چھے مارچ انیس سو ستاون کی تاریخ مقرر کی تھی جس کے بعد گھانا افریقہ کا پہلا ایسا شوید دیش بنا جسے برطانی شاسن سے آزادی حاصل ہوئی تھی انیس سو انٹھار میں بھارت سرکار نے کئی بھومیگت پرمانو پرکشنوں کو سفلتا پوروک پورا کرنے کا اعلان کیا تھا انیس سو چوہتر کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب بھارت نے پرمانو پرکشن کیا تھا پرکشن آجستان کے پوکھرن میں کیا گیا تھا ان پرمانو پرکشنوں کے بارے میں انتر راشتری سمدائے کو کوئی چتاونی نہیں دی گئی تھی جس کے لیے انتر راشتری سطر پر کئی دیشوں نے بھارت کی نندہ کی تھی اور دوہزار دو میں آج ایک دن بھوپال ریاست کی راج کماری اور بھارت کی پہلی مہیلا پائلٹ آبیدہ سلطان کا ندھن ہوا تھا اپ مہادیب کی مسلم راج نیتی میں سکری بھوم کا ادا کرنے والی آبیدہ نے اپنے پتا حمید اللہ خان کے کیبنٹ کے دکش اور مکس اچیف کی ذمہ داری سمالی تھی انیس سو چارس میں وہ آقل بھارتی مہیلا سکویش کی چیمپئن بھی تھی